نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک شخص مسجد میں داہل ہوتا ہے مشہور روایت ہے وہ آکے نماز پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر سلام کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اِر جی فَسَلِّ فَإِنَّا كَلَمْتُسَلِّ جا لوٹ جا نماز پڑھ تُو نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر گیا اس نے جا کے اسی طرح نماز پڑھی پھر آیا سلام کیا پھر فرمایا جی فَسَلِّ فَإِنَّا كَلَمْتُسَلِّ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو جب تیسری بار اس نے نماز پڑھ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا ہے مَالَّذِي بَعْسَكَا بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرُ فَعَلِّمْنِي کہ اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو محبوظ کیا ہے مجھے اس سے اچھی نماز آتی ہی نہیں ہے آپ مجھے سکھا دیجئے یہ صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شگردوں کا یہ طریقہ کا تھا یہ دین کو سیکھنے کی ان کے اندر یہ جذبہ یہ شوق کہ علم نی مجھے سکھا دیجئے یہاں بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح نماز نہ پڑو وہاں نہیں نہیں ہمیں جلدی ہے چھوڑ دو ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول سے میں نے سکھا یہ نماز پھر میں کس طرح پڑھوں ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں جائزہ لیں کیا ہماری نمازیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو پھر جتنا آسانی سے میسد تجھے قرآن پاک ہو اس کو پڑ سکون کے ساتھ پڑ پھر اس کے بعد رکو کر حتی تتمینہ راکیر اتمنان کے ساتھ رکو کر سکون کے ساتھ رکو میں رہ پھر اس رکو سے کھڑا ہو اور بالکل سیدھا کھڑا ہو جا اتمنان کے ساتھ پھر اس کے بعد سجدہ کر حتی تتمینہ ساجدہ کہ سجدے میں بھی اتمنان اور سکون کے ساتھ سجدہ کر ہمارا سجدہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس میں تین دفعہ ہم نے سبحانہ ربی یلعالہ پڑھنا ہے ایک دفعہ سجدے میں جاتے ہوئے ایک دفعہ جب ٹھونکا ہمارا تب اور ایک دفعہ اٹھتے ہوئے پڑھ لیا تین دفعہ اللہ کے نبی کی دعائیں دیکھیں کتنی زیادہ سجدے کی رکوع کی پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کتنی دعائیں پڑھا کرتے تھے ہمیں صرف سبحانہ ربی یلعالہ آتا ہے اور وہ بھی صحیح طرح ادائیگی نہیں پتہ نہیں کیا پڑھ دیا ہم نے استفراللہ نعوذ باللہ خود کو نہیں پتا ہوتا نہ اس کا تلفظ صحیح نہ اس کی ادائیگی صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو فرمایا کہ نماز پڑھ تو نے نماز یہ نہیں فرمایا کہ صحیح نہیں پڑھی صحیح طریقے سے پڑھ درست نہیں پڑھی فرمایا پڑھی نہیں فَإِنَّا قَلَمْتُ سَلْلِ اور ایک اور روایت کہ جس کی سند میں کلام ہے اس کے متعلق اس کے اندر ہے کہ ایسی نماز اس شخص کے لیے بدعا کرتی ہے کہ جا اللہ تجھے بھی برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اور پھر یہ نماز پرانے پھٹے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے موہ پہ مار دی جاتی ہے یہ لو یہ ہے تمہاری نماز کہ نیک عمل آسمانوں کی طرف اللہ کی طرف اٹھتا ہے لیکن اس کی نماز اس کے موہ پہ دے ماری جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پرس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعوون فرمائے جزک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو